بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر انشاءاللہ میں آپ کو ایک مذکرہ بنا کر دکھاؤں گا کہ مذکرہ کیسے بناتے ہیں کچھ بھی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اس کو آپ عربی میں کیسے کہنا چاہتے ہیں آپ روزانہ لکھا کریں بسم اللہ اور تاریخ ڈال دیا کریں جاگتو برماری پھر تاریخ ڈال دیتا ہوں آپ کے سامنے تاریخ ہے آج ساتھ ٹھیک ہے تو آج میں کہنا ہوں مثال کے طور پر کہ میں اسکول میں پڑھتا ہوں میں اسکول میں پڑھتا ہوں یا پھر میں کالیج میں پڑھتا ہوں یا میں مدرسے میں پڑھتا ہوں تو میں تینوں آپ کو بنا کر دیکھا دیتا ہوں تو میں آنا میں پڑھتا ہوں پڑھنے کے لیے تعلم یا تعلم سیکھنا یہاں پر کرا یا کراو یوز نہیں ہوگا کیوں کرا یا کراو ریڈنگ کرنے کے لیے آتا ہے ریڈ کرنا تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے میں سکول میں ریڈنگ کرتا ہوں وہ تو بلکل الگ چیز ہو گئی تو قرآہ یا قرآہ ہوگا یہاں پر یوز ہی نہیں ہوگا تعلم یا تعلم ہوگا یوز ہوگا انا اتعلم ٹھیک ہے انا اتعلم میں پڑھتا ہوں یا پھر اس کی جنگہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں درسہ یا دروس پڑھنا انا ادروس درسہ یا دروس انا ادروس میں پڑھتا ہوں تو آپ دونوں کی یوز کر سکتے ہیں ہم یہاں پر اتعلم ہوگا یوز کر لیتے ہیں میں پڑھتا ہوں مدرسے میں فی المدرساتی مدرسے میں اسکول میں اسکول کے لئے بھی مدرسہ کا لفظ یوز ہوتا ہے تو دونوں ترجم ہو جائے گا کالج میں تو کالج کے لئے آتا ہے کلیہ فی الکلیتی کالج یونیورسٹی میں تو اس کے لئے آپ الجامعاتی یونیورسٹی میں تو مدرسہ کا مطلب اسکول اور مدرسہ دونوں کلیہ کالج اور جامعہ کیا ہوا یہ ہمارا یونیورسٹی تو ہمیں کہنا ہے صرف ہمیں سکول میں پڑھتا ہوں مجھے سکول کہنا ہے میں شکول میں پڑھتا ہوں میں فیفت کلاس میں ہوں مجھے کہنا ہے میں فیفت کلاس میں ہوں میں ہوں کلاس کے لئے آتا ہے درجہ کلاس میں ہوں کونسی میں ففت کلاس میں ہوں اگر عالمیت کی کلاس ہے تو آپ کلاس کے طرح پنجم بھی کر سکتے ہیں کہ میں پنجم میں ہوں تو پنجم کے لئے بھی سیم یہی وڈیوز ہو جائے گا میں پنجم میں ہوں اس کے بعد مجھے کہنا ہے کہ ہمارے امتحان قریب ہے تو ہمارے امتحان امتحاننا ہمارے امتحان یا پھر اختیبارنا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اختیبارنا ہمارے امتحان تو میں یہاں پر امتحان اونا یوز کر لیتا ہوں قریب ہیں قریب ہمارے امتحان قریب ہیں بہت جدا ہمارے امتحان بہت قریب ہے اسی لئے میں دن رات محنت کر رہا ہوں مجھے کہنا ہے اسی لئے اسی لئے کے لئے لذالکہ اسی لئے میں محنت کر رہا ہوں انا میں محنت کرنے کے لئے اجتہدہ یجتہدو انا اجتہدو اسی لئے میں محنت کر رہا ہوں دن رات دن رات کے لئے لیلن و نہارن ٹھیک ہے لیلن و نہارن لیلن و نہارن اسی لئے میں دن رات محنت کر رہا ہوں انا اتعلم فی المدرسہ میں سکول میں یا کوئی جو ہے یا پھر مدرسہ میں پڑھتا ہوں انا فی الدرج دل خامیسہ میں پنجم میں ہوں یا میں پانچویں کلاس میں ہوں امتحانونا قریب ہوں جدا ہمارے امتحان بہت قریب ہیں لذا علی کا اس لیے میں محنت کر رہا ہوں اس طرح آپ مذکرہ بنا کر ہمیں چیک کرا سکتے ہیں